بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرام اکلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کازمی اور عمران خان اور تحریک انصاب میں طلاق ہو گئی ہے اب صرف سیگے پڑے جا رہے ہیں یہ کیا معاملہ ہے آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ جنرل فیض امید کا ایک کار خاص ان کا سٹاف افسر پکڑا گیا ہے ان کی اپنے اہل خانہ سے بھی بات کرا دی گئی ہے کہ اللہ جنرل فیض کی طبیعت پھر خراب ہوئی یہ معاملہ کیا ہے آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ سابق چیف جسٹن ساکر بن سار کے خاتے بھی کھل گئے ہیں اور سپریم کورڈ نے ڈیم فنڈ کا کیس سمات کے لیے مقرر کر دیا ہے عدالت نے رسیدے مانگ لیا ہے کہ جناب رسیدہ کنڈو تو بابا ڈیم بھی نرگے میں آ گئے ہے اس کے علاوہ بغیر اجازت اسلامباد میں اجتماع پر تین سے دس سال قید کی صدا کا باقاعدہ قانون بن گیا ہے صدر نے دست کر دیا ہے اس علاوہ اسلامباد میں تحریکن صاحب کے جلسہ گاہ سے صبح صویرے بارودی مواد سے بھرا ہوا بیگ برامت کیا گیا ہے بم ڈیسپوزبل سکوارڈ کو بلائے گیا ہے انہوں نے بیگ میں موجود مواد کو ڈیفیوز کر دیا ہے حکومت کی ایک اہم شخصیت نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جنرل فیض امید وعدہ معاف گوا بن سکتے ہیں عمران خان کا جو کیس ہے وہ ملٹری ٹرائل کی طرف بڑھ رہا ہے کل ایک اہم شخصیت نے اڈیالہ جیل میں عمران خان اور ان کی اہلیہ بوشہ بی بی سے ملاقات کی یہ ان کی پہلی بار ملاقات ہوئی ہے اس کی نویت کیا تھی اس کے پیچھے کیا کہانی ہے وہ آپ کو بتائیں گے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسلامباد میں بغیر اجازت اجتماع پر قید کا قانون بن گیا ہے صدر ملکت آسفل زرداری نے اس پر مقاعدہ دست کر دی ہے اگر تحریک انصاف کا این او سی کینسل ہو گیا تو پھر کیا ہوگا پی ٹی اے جلسہ منصوب کر دے گی زبردستی جلسہ کرے گی اور اگر زبردستی جلسہ کرے گی تو پھر صدا والا قانون ان پر لاغو ہو جائے گا تو چانسز بہت زیادہ نہیں ہے کہ جلسے کا این او سی کینسل ہو جائے لیکن امکان بارحال موجود ہے اسے رول آٹ نہیں کیا جا سکتا جس طرح صبح سویرے جلسہ گاہ سے بارودی مواد سے بھرا ہوا بیگ برامد ہوا ہے اور بم ڈسپوزبل سکوارڈ کو بلائیا گیا انہوں نے اس بیگ میں سے بارودی مواد نکالا جس میں ہینڈ کرنے ڈیٹونیٹر کشتارے وغیرہ موجود تھی ان کو ڈیفیوز کیا گیا ذرا یہ کہتے ہیں کہ بیگ میں موجود مواد اچھا حساب دھواکہ کرنے کے لیے کافی تھا جس سے خدا نہاستہ بہت سی جانوں کا زیاہ ہو سکتا تھا کلاس سے اسلامباد کا جو ریڈ زون ہے وہاں پہ ہائی لیٹ ہے اسلامباد کے ڈیپٹی کمیشنر انفان میں بار بار یہ وارنگ دے رہے ہیں قانون کی خلاف ورزی ہوئی تو جلسہ منصوب کرنا پڑے گا کوئی پاکستان مخالف نارے نہیں لگائے گا تیش شدہ نکات پر خلاف ورزی کی گئی تو جو سزا کا نیا قانون ہے جلسوں کے حوالے سے جو نیا قانون بنایا ہے اس کے مطابق اطلاق ہوگا شام ساتھ میں تک جلسہ ختم کرنا ہوگا لیکن تحریکن صاحب کہہ رہی ہے کہ دو چر گھنٹے گر زیادہ بھی لگتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات کو میک شور کیا گیا ہے کہ جو جلسے کے شرکہ ہے وہ اسلامباد کی خاص مارتوں ریڈ زون کی طرف رخنا کریں یا اڈیالا جیل کی طرف اپنا رخنا موڑے تو جلسہ کا مکمل طور پر سیل کر دی گئی ہے لیکن پی ٹی اے کی کارکنان رات سے جلسہ گاہ میں موجود ہے عمران خان نے بھی کل اے ڈیالا جیل میں صافیوں سے بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ انہیں آٹھ سپٹمبر کے جلسے کی بقاعدہ گارنٹی دی گئی ہے کہ اس میں رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی اب خاص اب کو یہ گارنٹی کس نے دی ہے کم دی ہے کیا یہ گارنٹی ان کو اسٹیبلشمنٹ نے دی ہے براہ راز دی ہے انڈریکٹ دی ہے یہ گارنٹی اس وقت دی گئی ہے جب انہوں نے بائیس اگس کا جلسہ منصوب کیا تھا تو اس وقت تو ان سے ملاقات کے لیے آزم سواتی گئے تھے تو کیا یہ گارنٹی آزم سواتی نے دی ہے یا آزم سواتی نے کسی کی طرف سے دی ہے تو بارہل یہ سی بی ایمز ہیں جو میں نے آپ کو بتایا تھے کہ کہیں نہ کہیں کوئی انڈرسٹیننگ ڈولپ ہوئی ہے جس کے تحت بائیس اگس کا جلسہ منصوب ہوا تھا اور آٹھ سپٹمبر کے جلسے کی اجازت ملی تھی اور حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ اس جلسے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو لیکن لاؤ آن آرڈر کا مسئلہ بھی نہ ہو تو اب یہ گارنٹی خان سب کو دی گئی ہے یا خان سب نے کسی کو گارنٹی دی ہے کہ وہ ہر صورت پورا من جلسہ کر کے دکھائیں گے اب اس جلسے کے حوالے سے جو خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں وہ یہ کہ جلسے کے احتتام پر اگر لوگوں نے اڈیالا جیل کی طرف مارچ کرنا شروع کر دیا یا کسی نے کال دے دی کہ چلو چلو اڈیالا چلو تو کو یہ کی جا رہی ہے کہ جلسہ بہت بڑا ہوگا اور لوگ اگر زیادت تان میں آئے تو عمران خان کو پھر جیل سے نکالنے کے لیے اڈیالا جیل کا رکھ کیا جائے گا لیکن میرا خیال یہ کہ ایسی کوئی حرکت نہیں ہوگی عمران خان کی رہائی کے لیے ضرور ٹائم لین دی جا سکتی ہے دھمکیاں دی جا سکتی ہے بات کی جا سکتی ہے جو وہاں پہ موجود کارکنان ہوں گے ان کے آہ ان کو درہ تسلید شفیق کے لیے کچھ اس قسم کی باتیں کی جا سکتی ہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ آہ علی من گنڈاپور اپنی حکومت گرانے کے لیے کوئی اس قسم کی حرکت کرے گا کیونکہ اس جلسے کی جو پوری ذمہ داری ہے وہ علی من گنڈاپور پہ ہے اگر جلسے میں کوئی والیس نہیں ہوتا جلسہ پور عمر ہو جاتا ہے تو علی من گنڈاپور کی جو کی پی کے میں سرکار ہے وہ بچ جائے گی اب اس جلسے سے ایک روز پہلے جمعیت علمہ اسلام نے ایک بہت بڑا جلسہ کر کے نیا چیلنج کر دیا ہے تحریک انصاف کے لیے کہ جلسہ کیسے ہوتا ہے حجوم کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے منارہ پاکستان پہ ختم نبوت کانفرس تھی اس میں مولانا فضل المان اور دیگر علماء نے خطاب کیا وہاں پہ لمبی چوڑی تقریریں بھی ہوئیں لیکن جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ جلسے گاہ کے شرکہ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہے وہ جلسے میں شریک افراد کا جو نظم و ضبط ہے جو کنٹرول ہے اور جو ان کا اپنا مدہ یا بیان کرنے کا طریقے کار ہے وہ بالکل ڈیفرنڈ ہے تو بڑا ویل آرگنائز اور بہت بڑا جلسہ کیا گیا منارہ پاکستان کو بھرنا کوئی آسان کام نہیں ہے سیاسی جماعتیں تو جلسہ کا کوئی بھرنے کے لیے آخر میں آہ وہ کناتے لگا دیتی ہیں پیچھے وہ لائٹیں لگا دیتی ہیں تاکہ بیگرونڈ نظر نائے لیکن اس جلسے میں تو تاہد نگاہ لوگ موجود تھے یہ بہت بڑا جلسہ ہوا ہے تو تحریکن صاحب کو چونکہ بڑی سیاسی جماعت ہے اور بڑا ووڈ بینک رکھنے کا دعویٰ کرتی تو اس کو کم از کم اس سے زیادہ نہیں تو اس کے برامر جلسہ تو ضرور کرنا ہوگا اب آگے بڑھتے اور خان صاحب کی آپ کو ایک اور کارنامہ بتاتے ہیں نیب ترمی میں اپنا ریاکشن دیتے ہو خان صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ آہ کرپٹ لوگوں نے اربو روپی کرپشن ماف کرا لیا ہے پاکستان میں ایک چھوٹے سی اشراف ہی ہے جس کے اوپر ریفرنس سے وہ سارے ریفرنس ماف کرا لیا گیا ہے تو اگلا کام خان صاحب نے یہ کیا ہے کہ فوری طور پر اپنا نام بھی اس پر شامل کرا دیا ہے عدالت میں درخواست دے دیا کہ چونکہ آپ نے کرپٹ لوگوں کو ماف کر دیا ہے تو مجھے بھی ماف کر دیں میرا شمار بھی ان لوگوں میں کر لیں یہ وہ نیب ترمیم ہے جس کے خلاف عمران خان عدالت میں گئے تھے اب انہی سے فائدہ اٹھانے کے لیے عدالت میں انہوں نے درخواست دائر کر دیا ایک بڑی مشہور لطیفہ ہے ایک خاتون کسی شادی کی تقریب میں تھی تو لوگوں نے فرمائش کی کہ سب ناچ رہے ہیں آپ الک تھلک کھڑی ہیں تو آپ بھی آہ تھوڑا ناچ لیں شادی میں تو سبھی ناچتے ہیں جو عزید و کارب ہوتے ہیں تو اس اور نے بہت آہ نا کی انکار کیا اور کہا توبہ توبہ میں تو یہ کام نہیں کرتی ناچ گانا کو اچھی بات ہے لیکن لوگوں نے اسرار کیا کہ دیکھیں محول تو بنا ہوا ہے تو اس نے اپنے بیگ میں سے ایک سیڈی نکال کر پکڑا دی کہ یہ لگا دی اور ناچنا شروع کر دیں تو خان صاحب کا وہی حال ہے دوسروں کو کرپٹ کہتے کہتے اب خود عدالت سے اسی معاملے میں ریلیف دینے کی درخواست کر دی ہے دو چار دن سبر ہی کر لیتے بھرم ہی رکھ لیتے اور کہتے میں اس کا فائدہ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ میں انتر عمیم کے خلاف ہوں میں نے عدالت میں انتر عمیم کے خلاف کیس لڑا ہے لیکن خان صاحب تو بھاگ کر لائن میں سب سے آگے جا کر لگ گئے کہ پہلے میری باری ابھی باقیوں نے اپنے کیس معاف نہیں کرائے نہ انہوں نے درخواستے دی ہیں تو خود لائن میں لگ گئے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ لائن وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں ہم کھڑے ہوں تو عمران خان نے جو نیب تر عمیم سے متعلق کیس کے حوالے سے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں عدالت کو درخواست دیا اس میں کہا گیا ہے کہ نیب تر عمیم فیصلے کے بعد ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس بنتا ہی نہیں ہے تو وہ کہتے نا کہ پھر اسی کوچے بھی ہمیں سر کے بل جانا پڑا یعنی ناکرنا لکینا کرنی ہیں تو نیب تر عمیم کو برا بلا کہتے رہے اور اب اس کا فائدہ اٹھانے چل پڑے ہیں تو عمران خان کی پیٹیشن تھی چوروں کے خلاف کے چوروں کو ریایتیں مل رہی ہیں تو اب وہ جو ریایتیں لینے جا رہے ہیں تو پھر ان کے بارے میں آہ انہوں نے خود ہی سٹام کر دیا کہ میرا شمار بھی انہی میں کیا جائے تو یہ ہاتھی کے دات ویسے بھی کھانے کے اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں جس طرح حکومت نے چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو دھمکی دینے والے تحریک لبیک کے رہنما زریور حسن شاہ جنہوں نے پریس کلپ کے سامنے کھڑے بکا تھا کہ جو قاضی کا سر کاٹ کے لائے گا اس کو ایک کروڑ پر انام دوں گا اس کے بارے میں جب بہت بڑا ریاکشن آیا تو دعویٰ یہ کیا گیا ہے انہیں اکارا سے گرفتار کیا گیا ہے اب ان کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے یقینی طور پر انہوں نے خود ہی کرائی ہوگی وہ اپنے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جب میری گرفتاری کی خبر ٹی وی پر چلنی تھی تو میں آہ کیمہ کرے لے کھا رہا تھا تو اس سے آپ اندازہ لگائے کہ آہ قوم کو کس طرح بیو کو بنایا جاتا ہے اور اس میں کوئی آہ تقصیص نہیں ہے امانداری صرف اتنی دیر کی ہے جب تک بے ایمانی کا موقع نہیں ملتا جیسے بے ایمانی کا موقع ملتا ہے وہ ساری امانداری دھرے کی دھری رہ جاتی ہے اگر آپ کو کرپشن کے کیس میں معافی مل رہی ہے اور آپ نے کرپشن کی ہوئی تو آپ بھاگ کے سب سے پہلے لائن میں لگے کہ جناب میں نوں معاف کر دیوں اس کے لئے ایک بڑی خبر جناب جسٹس ساکب نصار کے حوالے سے ہے یہ بھی پاکستان کے صادق امین اماندار جنج کلاتے رہے ہیں اور یہ لوگوں کو بھی صادق امین کے ٹھپے لگا لگا کے دیتے رہے ہیں کہ تُو صادق ہے تُو امین ہے تُو بڑا اماندار ہے خود یہ ڈیم فنڈ کٹھا کرتے رہے اور پھر بابا ڈیم کلائے اور اتنے زیادہ انہوں نے کارنا میں کیے کہ یہ پاکستان سے باہر بھی ڈیم کے لئے فنڈ کٹھا کرنے پہنچ گئے امریکہ میں کینیڈا میں جہاں مغیر ادرات موجود ہیں اور وہاں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو جن کا پی ٹی اے کے ساتھ بڑا قریبی رشتہ ہے جو دوسرے لوگوں پسند نہیں کرتے تو اس وقت چونکہ لہر چلی ہوئی تھی مران حان صاحب کی تبدیلی کی لہر جسٹس ساکب نصار کی لہر جنرل باجوا کی لہر تو اس لہر میں پھر کینیڈا امریکہ یورپ کے لوگوں نے ساکب نصار کی جیب میں نقد رقم ڈالے کہیں سے پاؤنڈ کہیں سے ڈالر سب ان کی جیب میں ملب ڈالے جاتے رہے آہ چیک بھی ڈالے جاتے رہے اور یہ چیک آہ ان کے نام پہ بھی دیئے گئے ایسا نہیں کہ لوگوں نے آہ ڈیم فنڈ کے کاؤنڈ میں پیسے جمع کرائے ہو حالانکہ سپریم کونڈ نے ایک کاؤنڈ بھی کھول ہے نا کہ ستے پہ بچے تھا مو چمی ہے تھے کی فائدہ کسی کو کیا پتہ چلتا کہ آپ نے کیا کیا تو کام وہ ہے جو آپ بتا کے کہہ رہے ہیں شادی بھی آپ دیکھیں جب نیوزرہ ڈالتے ہیں سب کو بتایا جاتا ہے فلان اتنے پیسے دیئے فلان اتنے پیسے دیئے تو یہ کچھ چیزیں دکھاویں کی ہوتی ہے محیر حضرات بعض اوقات کچھ لوگوں کو بڑی شخصیات کو خوش کرنے کے لیے بھی فاند دیتے ہیں تاکہ وہ ان کے نظر میں رہیں ان کی گڑ بک میں رہیں اس طرح عمران خان کو بھی جو اتیاد ملتے ہیں بہت سارے بڑے لوگ انہیں اس لیے اتیاد دیتے رہے کہ وہ ان کی گڑ بک میں رہیں تو ایسے ہی جسٹس ساکر نصار صاحب کو بھی لوگوں نے فاند دیئے جو دونوں جیبوں میں یہ وہ پینتے تھے سفاری سوٹ سفاری سوٹ کی جیبیں زیادہ ہوتی ہیں اور دو اوپر دو نیچے پینٹ کی بھی دو پیچھے دو آگے تو ما شاء اللہ آہ پانچوں گھی میں سر کڑائی میں اور باقی سب کھوک آتے تو بڑا انہوں نے مال کم آیا اب سبریم کورڈ نے رسیدیں مانگ لی ہیں سبریم کورڈ نے دیابیر بادشاہ اور محمد ڈیم فنڈ کیس کو سماعت کے لیے مقرر کر لیا ہے اور جس طرح سبریم کورڈ کی جانب سے جو روستر جاری کیا گیا اس کے مطابق گیارہ سبٹمبر کو چار اکنی بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا اس کو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسہ لیڈ کر رہے ہیں بینچ میں جسٹس عرفان سعادت جسٹس نئی مختر افغان جسٹس شاہد بلال حسن شامل ہیں اور اس حوالے سے نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں پچھلے دنوں ڈی جی آئیس پی آر نے بھی جو پریس پریفنگ دی تھی اس میں یہ کہا تھا کہ فوج اپنے ادارے کے لوگوں کے خلاف اعتصاب کر رہا ہے ان کرپشن پکڑا رہا ہے تو باقی ادارے بھی باقی ادارے بھی اس میں آگے آئیں اور اپنی صفوں میں موجود کالی بھیڑوں کے خلاف کارروائی کریں تو لگتا ہی ہو کالے بھونڈ سے کالی بھیڑوں تک بات پہنچ گئی ہے اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسہ نے اب یہ سوچ لیا کہ اس معاملے کو بھی اٹھایا جائے ڈیم فنڈ کے نام پہ بہت بڑی کرپشن ہوئی ہے جب یہ کہانی کھلے گی سامنے آئے گی کیونکہ جن جن لوگ کو بلائے گیا ہے ان سے ظاہرے نصیدیں مانگی جائیں گی فنڈ کا حساب مانگا جائے گا تو پھر جسٹس ساکر بنصار صاحب کو بھی اس میں طلب کیا جائے گا تو یہ کہہ سکتے کہ اب جسٹس ساکر بنصار کی جو گاڑی ہے وہ بھی اس ٹریک پر چلنے کے لیے جس ٹریک پر عمران خان صاحب سے آگے ہیں ان کے بیچے جنرل فیض امید ہے اور اب جسٹس ساکر بنصار صاحب اس کے اوپر چڑھا دیے گئے اور یہ گاڑی جو ہے وہ بلاخر تختہ دار کی طرف جاتی ہے تو اسی طرح جنرل فیض کی حوالے سے بھی بہت عام خبر یہ کہ ان کے قریبی ساتھی کو گرفتار کیا گیا جن کا نام ارشاد علی ہے یہ ان کے پرسنل سٹاف افسر رہے ہیں کئی سالوں تک ان کا جنرل فیض سے بہت قریبی تعلق رہا ہے اور یہ ان کے جو پرائیوٹ اور نجی معاملات ہے یعنی یہ ان کا تعلق فوج سے نہیں ہے لیکن یہ وہ جو ان کے پاکی کے معاملات ہیں آہ لینا دینا حساب کتاب ان کے گھروں کا حساب رکھنا آہ ان کا بقاعدہ فیملی میمبر کی طرح تعلق بتایا جاتا ہے یہ جب جنرل فیض کی بیٹی کی شادی ہوتی دوہدار بائیس میں آہ اس میں بھی ان کا نام شادی کے جو کارڈ ہے اس کے اوپر میزمانوں کی فیرس میں تھا یعنی ویلکم کرنے والوں میں سے چشم بڑا ان میں شامل تھے ارشاد علی صاحب تو یہ بقاعدہ فیملی میمبر کی صحت رکھتے ہیں راول پینڈی میں جو جنرل فیض کے گھر ہے وہاں چاپا مارکن کو گرستار کیا گیا ان کے پاس جو جنرل فیض کے تمام پروپرٹی ہے یہ اس میں لے ان کے بینیجر بھی تھے لطیف آل کی پروپرٹی فارم آوس جنرل فیض کے گھر اور سندھ میں جو جنرل فیض کی لینڈ کے معاملات ہیں وہ بھی ان کے پاس رہے ہیں تو ان کی بھی خبر زائد گشکوری نے بریک کی ہے آہ وہ فوج کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے تو ان کی خبر کے مطابق آہ جنرل فیض کے بڑے قریبی لوگ ہیں جو پکڑے جا رہے ہیں اور جو ارشاد پکڑے گئے ہیں یہ خاص آدمی ہے رازدار ہے آہ ان کے پاس کئی راز ہیں فیض کے جو مالی معاملات ہیں یعنی کنہ پیسہ ہے کتھے رکھے ہیں کدھے کوئی لیتا ہے کدھے کوئی لیتا ہے اس کا حساب کتاب بھی ان کے پاس ہے اور یہ جنرل فیض کے حوالے سے ہونے والی سب سے اہم گرفتاری ہے یعنی جو پرائیوٹ لوگ پکڑے گئے ہیں ان میں اس سے پہلے ان کی معاملت کرنے والے دو برگیڈیر بھی پکڑے گئے تھے جو ٹاپ سٹی کیس میں انوال تھے ذرائع کہتے ہیں کہ راول پیڈی میں جو جنرل فیض کا گھر ہے وہاں جو ریٹ کیا گیا وہاں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ تحویل میں لی گئی ہیں اس میں ایک اہم ایویڈنس بھی کولیکٹ کیا گیا ہے اور یہ ایویڈنس جو ان کی پوسٹ ریٹائرمنٹ کے بعد کی ایکٹیویٹی ہیں وہ ہے یعنی جو نو مہی کے حوالے سے پلاننگ کہلیں یا پلوٹنگ کہلیں اس کے حوالے سے جو نوٹنگ ہوتی تھی یا تیہ کی جاتی تھی وہ اس گھر میں ہو رہی تھی اور شاید میں اب یہ ازیوم کر سکتا ہوں کہ ہم سارا علم صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض امید کیسے ایک نوٹ ملا ہے جس میں انہوں نے نو نو مہی کامیاب نہیں ہوتا تو نومبر میں ہم کیا کریں گے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کی اپنی فیملی سے بات کرا دی گئی ہے ہفتے میں دو بار ان کی بات کرائی گئی ہے اور یہ بات ان کی بیوی سے ان کی بیٹی دونوں سے کرائی گئی ہے جنرل فیض امید کی جو طبیعت ہے وہ پچھلے ہفتے بھی خراب ہوئی تھی کل بھی ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے ان کو ہائی بلڈ پیشر کا مرض ہے اگزائٹی کے دورے پڑتے ہیں ڈاکٹر کو بلانا پڑتا ہے ان کی جو طبیعی حالت ہے وہ کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے اور شاید اس کی وجہ ہے کہ وہ بارہ تیرہ گز سے گرتا رہے ہیں اور آپ ظاہر ہے اس کو تقریباً ایک مہینہ آلموس کہہ لیں آہ چھبیس تائیز دن تو ہو گئے ہونے کو آیا ہے اور ایک مہینے سے وہ تحویل میں جہاں ان سے صرف انٹیروگیشن ہو رہی ہے پوچھ گچھ ہو رہی ہے اور ان سے درجن افسر جو ہیں آہ مختلف معاملات میں تحقیق کر رہے ہیں ٹاپ سیٹی کے معاملے میں کرپشن کے معاملے میں نو مائی کے حوالے سے اور ان کے اپنی جو آہ جو انہوں نے پیرلل آرمی بنا رکھی تھی اس کے حوالے سے فوج کے اندر بغاوت کے معاملے میں تو آٹھ ساتھ دس ایونٹ ہیں جن کی تمام افسر الگ الگ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں جنرل فیض کے حوالے سے ہی وزیر دفاع خاج آسف نے ایک ٹیلیوین انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ فیض امید گرفتاری کے بعد جو ہے وہ سارا ملبہ عمران خان پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوں گے آہ اور وہ گرفتاری کے بعد بانی پی ٹی آئی کے ساتھ رفاقتوں کے بارے میں بتا رہے ہوں گے ان سے سوال پوچھا گیا کہ جنرل فیض امید کا سٹیٹس کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ جنرل فیض امید جو ہے آہ وہ ساری کہانیاں بیان کر رہے ہوں گے فوج کی تحویل میں پھر انہوں نے بتایا کہ یہ جو نو مہی ہوا ہے جہاں جس شہر میں بھی احتیاج ہوا ہے آہ ان کے پیچھے کوئی لوگ موجود تھے جو ان کو ڈائریکٹ کر رہے تھے آہ کیونکہ دو سو سے زیادہ فوجی تنصیبات نشانہ بنایا گیا تو کہیں نہ کہیں سے کوئی پلاننگ اور ڈائریکشن ضرور ہو رہی تھی تو یہ جو پلاننگ کی گئی کہ صرف فوجی مارتوں میں حملے ہونے ہیں یہ پلاننگ صرف ایک فوجی ذہنی ترتیب دے سکتا ہے مزیر دفاع نے اس انٹرویو مزید کہا کہ دو ریزن ہیں ایک تو عمران خان کو اپنا اقتدار جانے کا غم تھا اور وہ بڑے غصے میں تھا کہ اس نے کہا تھا کہ میں تباہی پھلا دوں گا اس نے کہا تھا میں خطر نہ کو جاؤں گا آہ دوسرے جنرل فیض کو بھی تکلیف تھی کہ ان کو آرمی چیف نہیں بنایا گیا پہلے پانچ کے لیسے میں ان کا نام تھا وہ آرمی چیف بننا چاہتے تھے اور وہ مسلمی نون کو بھی گارنٹیاں دے رہے تھے کہ وہ لائل رہیں گے آہ لیکن آہ ان کو آرمی چیف نہیں بنایا گا تو دو ریزن تو بڑے سٹرانگ موجود تھے جن کی بنیاد پہ آہ یہ دونوں مل گئے اور پھر ان دونوں نے مل کے ریاست خلاف سازج کی آہ فوج کے اندر مغاوت کرانے کوشش کی نو مائی کا واقعہ آہ ہوا پھر انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ جنرل فیض امید جو ہے آہ وہ جب سارا ملوہ بانی پی ٹی اے پر ڈال رہے ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ واضح معاف گواہ بننے کی کوشش کر رہے ہوں گے اور وہ کہہ سکتا ہے کہ سب کچھ تو آہ میں نے عمران خان کہنے میں کیا اب آپ کو اگلی حبر اڈیالا جیل کے حوالے سے بتاتے ہیں اور پچھلے بھی لوگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام وارد ہائی کورٹ کے ایک جج نے عمران خان کے لیے یہ سہولت پیدا کر دیا کہ وہ آہ جیل میں پرائیوٹ گفتگو کر سکیں گے اور ان سے ملنے کے لیے ایک لوکل کمیشن بھی مقرر کر دیا ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ کارو حسین ہی اچھکے پہلے پہنچ گئے تو کل ابھی اس کا نوٹیفکیشن ہوا ہی تھا کہ لوکل کمیشن کے ایک جو وکیل ہیں بیرسٹر زباش خان وہ فوری طور پر اڈیالا جیل پہنچ گئے اور پھر انہوں نے وہاں پہ جا کے سب سے پوچھ ہی شروع کر دی آہ امران خان کی سہولیات کے بارے پوچھا ملاقات کے بارے پوچھا آہ پھر انہوں نے آہ امران خان سے بشرفی سے ملاقات کی ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا کیا مشکلات ہیں آہ کڑا تن روکدہ ملن تو کنی ایسی تیسی فلانا اب عدالت آپ کے ساتھ کھڑی ہے جج صاحب نے کہتا کہ جناب کوئی ملاقات کے درمیان کھڑا نہیں ہوگا کوئی پولس والا آپ کی گفتگو نہیں سونے گا کوئی ڈیوائس نہیں لگائی جائے گی اور ہم جو ہے وہ آہ آپ کے ساتھ پورا یعنی پوری کے پوری اسلامرہ ہائی کورٹ سمجھ لیں آہ وہ موجود ہے تو اسلامرہ ہائی کورٹ امران خان کو جیل کے اندر سولدکاری کے لیے پہنچ گئی ہے ایک نیٹ ورک جنرل فیض امید کا تھا پھر ایک نیٹ ورک جیپٹی سپیڈن جیلر کا تھا اور پھر ایک نیٹ ورک میڈیا کے ذریعے قائم تھا آہ میڈیا میں بھی لوگوں کو تبدیل کر دیا گیا جیل کے عملے کو بھی تبدیل کر دیا گیا اور جو میڈیا کے لوگ ہیں ان کے ذریعے ججوں کو پیغام لیے اور دیے جاتے تھے تو جب وہ نیٹ ورک ختم ہو گیا تو اب نیا راستہ نکال لیا گیا کہ جنرل تک پیغام کیسے پہنچ سکتے ہیں تو اب ججوں کو پیغام ملنے میں کوئی رکاون نہیں لے گی کیونکہ وکیل جائیں گے تین لکنی جو لوکل کمیشن منایا گیا آہ وہ معلومات پہنچائیں گے بھی لیں گے بھی اور عمران خان صاحب کو پورا ریلیف بھی دلائیں گے اور بتائیں گے کہ فکر نہیں کرنا سٹوڑن نہ علا اور اس بات کے ان کو پیسے بھی ملیں گے تو یہ جیل کے اندر عمران خان کی سولدکاری ہو رہی ہے تو آپ کو تو آپ کو ٹاپ سولی بتاتے ہیں کہ عمران خان اور تحریکن صاحب میں طلاق ہو گئی ہے کیسے ہو گئی ہے اور یہ طلاق کب تک مکمل ہو جائے گی کیونکہ ابھی تو طلاق کے سیگے پڑے جا رہے ہیں عمران خان صاحب نے اور تحریکن صاحب نے اپنے معاملہ ترہلہ کر لی ہیں ایک تحریکن صاحب پولٹیکل بن گئی ہے ایک تحریکن صاحب جو ہے وہ لیگل بن گئی ہے سیاسی عدے الگ کر دی گئے ہیں سیاستدان جو ہے وہ پارٹی سمالیں گے آہ سمبلیوں کے اندر اپنا کردار ادا کریں گے حکومت کے ساتھ جو ہے وہ متقع لگائیں گے جبکہ جو دوسری تحریکن صاحب آہ لیگل ہے وہ عمران خان کے مقدمات سے ان کو نجات دلائے گی تو وہاں پہ سارے وکیل بھرتی کر لیے گے عمر ایوب کو نکال کے آہ راجہ سلمان اکرم کو ڈالا گیا ہے پھر وہاں سے روف حسن کو نکالا جا رہا ہے تو جتنے پلٹیکل لوگ ہیں وہ اب لیگل پی ٹی اے کا حصہ نہیں ہوگئے وہاں سارے وکیل ہوگئے نہیں مجھو تھا اندزار مجھو تھا آہ شعب شہین آہ بریستر زفر بریستر زفر تو خیر بچارے اب ان کے اوپر ایک لالدارہ لگا ہوا ہے آہ وہ شریف آدمی ہے آہ جب سے علیمہ خان نے اس پر الزام لگایا وہ دو قدم پیچھے اٹھ گیا ہے وانہ ایک وقت یہ تھا کہ اس کو پوری پیٹی اے سومپی جاری تھی تو باقی کی لوگ ہیں بریستر گوھر پارٹی کا چیئرمن اور آہ سلمان اکرم ایڑا پارٹی کا جنرل سیکٹری اور یہ جو پارٹی ہے آہ دوسری پارٹی یہ اب عمران خان کے لیگل معاملت کو دیکھے گی یہ تحریک انصاف نہیں یہ تحریک انصاف لیگل ہے اور یہ بھی لگتا ہے کہ ہاں سب کو موت دکھا کر مخار پر رازی کر لیا گیا ہے ہاں سب کو دکھایا گیا نا وہ موت کا پھندہ ملٹری کوٹ ٹرائل فانسی جنرل فیض واردہ ماف گواہ نو مئی آہ سدھا فارغ تو ظاہر ہے ڈر تو لگتا ہے بے شک آدمی کتنا بہادر بنے لیڈری دکھائے لیکن اگر بندہ پھائے لگ گیا تھے پھر فائدہ کی تو لگتا ہے کیونکہ اب آہ پلان بدل گیا تو یہ پلان دونوں نے بدلا ہے اسٹیبلشمنٹ نے بھی بدلا ہے اور عمران خان نے بھی بدلا ہے اور ملٹری ٹرائل کے بعد صورتہ اللہ بدل گئی عمران خان دباؤ کا شکار ہے بلکہ چاروں شاہ نے چیت ہو چکے ہیں تو انہوں نے وہ جو پی ٹی آئی ہے آہ جس کا سیاسی رول ہوگا جو سیاست میں حصہ لے گی جو سیاسی پارٹی ہے آہ اس کو تو انہوں نے دے دیا طلاق اور آہ اپنی رہائی کے لیے اب وہ باقی کے معاملات کو مٹائیں گے گوٹے گنڈے تو وہ پکڑی رہے ہیں وہاں بات نہیں برنی تو جو عدالتوں میں معاملات ہیں آہ وہ بھی تو ہینڈل ہونے ہیں نا تو ان کا فوکس جو ہے وہ جیل سے رہائی کا ہے اور آہ ملٹری کوٹ سے بچنے کا ہے تو وہ پورا فوکس کریں گے کہ کس طرح سے ملٹری ٹرائل سے بچ جائے اور آہ اس کے لیے وہ اپنی جماعت کے کام رہنماغ کی گرنٹی پر انصار کریں کہ وہ انہیں بچائیں گے انہوں نے یقین دلایا کہ خاص طرح ملٹری کوٹ سے ٹرائل نہیں ہوگا تو اس لیے کل اسٹیبلشمنٹ کے خاص بندی کے دریئے ایک خبر جو ہے وہ عوام تک پہنچائے گی کہ عمران کے ملٹری ٹرائل کا فیلحال فیصلہ نہیں ہوا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران کوئی تسالی دی گئی کہ آپ اگر آہ اچھے بچے بن رہے ہیں اور آہ شرطوں پر عمل کر رہے ہیں تو پھر دوسری طرف سے بھی کہیں نہ کہیں آپ کو آہ یعنی اچھی خبریں سننے کو ملے گی تو میرا تجزیہ یہ ہے کہ خان صاحب نے آہ جو ہے وہ اس تحریک انصاف کو آہ جو ہے وہ اجازت دے دی ہے کہ جا بی بی آہ خوش رہے اتھے رہے اپنے خرچت رہے تو اب تک کے لیے اتنے ہی آپ سے ملاقات ہوتی اگلے بھی لوگ میں اپنا گردنوا کے لوگ بہت خیال لگے موسیقی